موسیقی نحمدہو انسلیلہ رسول کریم اما بات فناؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے کہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ویت نام نے راشن تقسیم کرنے کا انوکھا طریقہ اجاز کر لیا ویت نام کی ایک غالب تحزیب ہے اس سے وبستہ اس تحزیب کے نظریات اداروں اور ٹیکنالوجی کو ویت نام کے مقاصد کے مطابق ڈھالنے کی ایک طویل تحریک ہے ویت نام کے چین سے تاریخی تلقات میں وبستگی اور موافقت کا یہ انداز پہلے ہی واضح تھا اور یہ اس وقت ظاہر ہوا جہاں میڈارن کی اولاد نے روایت کو مصرد کرتے ہوئے اور استعمار کا مقابلہ کرنے کے لیے کیمنشت بن کر مغرب کے چیلنج کا جواب دیا اس نمونے کو ایک بات پھر واضح کیا گیا کیونکہ اس نے بیسمی صدی کی فنی تحریکوں کو متحرک کیا جس نے معاشرتی تزین اور عیش کو فروغ دینے کے لیے مغربی شکلیں استعمال کی اور انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سے یہ ویت نام کی کیمنشت پارٹی کی اقتصادی لیبرلائزیشن اور عالمی معاشرت میں ان زمان کے پیچھے کار فرما قوت رہی ہے اس طرح کے سٹریٹیجیک جذب اور مواقفت نے ویت نام کو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک بننے میں مدفراہم کی ہے جس میں تیزی سے پھیلتے ہوئی مارکیٹ کی معاشرت ہے دارالحکومت ہنوئی شمال میں واقعہ ہے جبکہ ملوکہ سب سے بڑا شہر ہوچی مو شہر سابقہ سیگن جنوب میں ہے ویت نام نے بیسمی صدی کے وسط میں طویل عرصے تک جانگ کی اور تجربہ کار انیس سو چون سے انیس سو پچھتر تک یہاں جانگ رہی پہلے فوجی اور بعد میں سیاسی طور پر جمہوری جمہوریہ ویت نام میں جو شمالی ویت نام اور جمہوریہ ویت نام کے نام سے جانا جاتا ہے میں عام طور پر کہا جاتا ہے جنوبی ویت نام اپریل انیس سو پچھتر میں اتحاد کے بعد سوشلسٹ جمہوریہ ویت نام کا جولائی میں قیام عمل میں آیا انیس سو چھتر میں نارویج جیسے علاقوں اور تشکیل کے ساتھ ویت نام کا شمال سے جنوب تک تقریباً دس سو پچیس میل یعنی سولہ سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس کے تنگ ترین حصے میں مشرق میں مغرب میں تقریباً تیس میل یعنی پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کی سراد شمال سے چین مشرق اور جنوب میں گوہرہ جنوبی چین جنوب مغرب میں خلیج تھائی لینڈ یعنی خلیج سیام اور مغرب میں کمبوڈیا اور لاؤس سے ملتی ہے ویت نام کی مرکزی فیزیوگرافک خصوصیات انامینس کورڈیلا فرانسیسی ہیں جو عموماً شمال مغرب سے وسطی ویت نام میں جنوب مشرق تک ویت نام پھیلے ہوئے ہیں اور اندرونی حصے پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور ریڈ ہانگ میں درائے ریڈ ہانگ کے ذریعے تشکیل دیے جانے والے دو وسیع المیاد ڈیلٹا ہیں شمال میں اور جنوب میں میک ونگ کو لانگ دریا ان دونوں ڈیلٹا کے درمیان تنگ سہلی میدان ہے ایک لمبا نشبتاً شمال سے جنوب تک شمالی ویت نام کے سرزمین کو دو الگ الگ حصوں میں علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یہ خطہ دریائے اہد کے شمال میں واقع ہے اور وہ خطہ ہے جو دریائے اہمر کے جنوب میں ہمسایہ ملک لاؤس میں پھیلا ہوا ہے ریڈ دریائے ایک وسیع وادی بنتی ہے جو چینی سراز سے لے کر اس کے ڈیلٹا کے کنارے تک کے زیادہ تر گہری ڈسپتنس لے کر سیدھے شمال مغربی جنوب مشرق کی جانت چلتی ہے دریائے اہمر کے شمال میں امدادی حد درجہ رہت ہے جس کی انچائی میں سرخ اور صاف ندیوں کے درمیان واقع ہوتی ہے کاؤو بینگ سے لے کر سمندر تک ایک خاص افسردگی ہے ریڈ دریائے ڈیلٹا میں اور اس خطے کے وادیوں میں دوسرے بڑے دریائوں کو چونے کے پتھر کی بڑی چھتیں وسیع و ریز میدانی علاقے اور نچلی پہاڑیاں پائی جاتی ہیں شمال مشرقی ساحل پر سیکڑوں جزیرے بنے ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر چونے کے پتھر شامل ہیں محضرت ناظرین یہ ہم نے ویتنام کا ایک مقصد طارف آپ کی خدمت پیش کیا اب ہم اصل واقعے کی طرف آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ویتنام میں بھی کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پوری دنیا میں تقریباً لاک ڈاؤن ہے جس کے باعث غریب اور دہاری دار طبقہ کھانے پینے کی بنیابدی اشیاء کے لیے پریشان ہے ایسی صورتحال میں ویتنام میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے چاول کی ایٹی ایم مشینیں لگا دی گئی ہیں جی ہاں آپ نے ایٹی ایم مشین کو تو صرف روپے پیسے نکالنے کے لیے دیکھا ہوگا یا اپنے استعمال بھی کی ہوگی کہ ایٹی ایم سے ایٹی ایم تو مطلب بھی ہے یہ ہے کہ آٹو ٹرانسفر منی لیکن اب ویتنام نے ایک نیا کام کیا ہے کہ اس نے چاول کی ایٹی ایم مشینیں لگا دی ہیں یوں تو ویتنام میں کرونا وائرس کے اب تک تقریباً دو سو پینسٹ کیسے سامنے آئے ہیں اور ایک بھی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویتنام حکومت نے چھوٹی مارکیٹیں کاروبار اور عوامی مقامات وغیرہ بند کر رکھے ہیں تاہم لاکڈاؤن کے باعث وہاں بھی غریب طبقہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے پریشان ہے اسی لیے وہاں مخیر حضرات نے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں جگہ جگہ چاول کی ایٹی ایم مشینیں نصب کر دی ہیں ویتنام کی سرکاری خبرسہ جنسی کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک چاول کی مشینوں سے راشن بیگز بھرے جا سکتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام افراد چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور ان کے ہاتھ سینٹائزڈ ہوں رپورٹس کے مطابق ہنوئی کے علاوہ ملک کے دیگر مقامات پر بھی راشن کے لیے ایٹی ایم مشینیں نصب کی جا رہی ہیں معزز ناظرین آج ہم نے آپ کی خدمت میں ویتنام کا مخصر تطارف اور انہوں نے جو راشن تقسیم کرنے کا ایک انوکھا طریقہ اجاد کیا ہے یعنی چاول کی ایٹی ایم مشینیں لگائی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے واخردہ وانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی